کل میں پڑھ رہا تھا اس میں ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے ابو وقر صدیق کون ہے کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد ان کے پاس پانچ سو حدیثوں کا مجموعہ تھا انہوں نے پانچ سو کا حدیثوں کا مجموعہ جلا دیا کسی نے کہا یہ کیا کیا آپ نے یہ آپ نے کیوں جلا ہے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا آپ نے کہا کیا انہوں نے کہا نہیں مجھے ڈر لگا کہ اللہ کے نبی کے فرمان کا مفہوم ہے جس نے کوئی بات میری طرف سے کہہ دی اور وہ میں نے نہ کہی ہوئی اور اس نے کہہ دی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے تو میں نے وہ اس خوف سے جلا دیا کہیں ایسا نہیں کہ کوئی بات ایسی بیچ میں ہو گئی ہو گئی جو اوپر نیچے ہو گئی ہو تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ میں جہنمی بنوں میں جلائی دوں یعنی اتنی احتیاط والے انسان اتنی احتیاط والے انسان وہ بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں تین باتیں بتاتا ہوں اللہ کے نبی سے میں نے سنی تین باتیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی حفاظت مصیبتوں سے پریشانی سے اس کی حفاظت فرمائے اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے غصے سے یہ بچا رہے اور جو یہ چاہتا ہے کہ شیطان کے شر سے بچا رہے تین باتیں ہو گئی مصیبتوں سے بچا رہے اللہ کے غصے سے بچا رہے شیطان کے فریب سے بچا رہے وہ کیا کرے عمل سن لو کیا ہے کہ وہ صبح دس دفعہ پڑھ لے اور دس دفعہ سوتے وقت پڑھ لے یہ دس دس دفعہ تین دن ایک دن میں دن کتنے ٹائم لگے گا دس مزرم سیکنڈ بیس سیکنڈ تیس سیکنڈ آدھا منٹ جو یہ پڑھ لے جو دس دفعہ صبح پڑھ لے وہ مصیبتوں سے بری ہو جائے گا اس پہ مصیبتیں نہیں آئیں گی اور جو شام کو پڑھ لے گا اللہ کے غصے سے بچ جائے گا جو رات کو پڑھ لے گا وہ شیطان کے مقر سے بچ جائے گا شیطان اس کو مقر نے پسا نہیں سکی اب بتاؤ کتنا کو عمل ہے گا کتنا کو بڑا عمل ہے جو بتا دیا لیکن کیا ہے چونکہ یہ یقین ہی کوئی نہیں کرنے کو تیاری کوئی نہیں یعنی اتنا چھوٹا عمل بھی نہیں کر سکتے جس کو آپ نے بتاؤ کہتا ہے بڑا اچھا عمل بتا ہے ماشاءاللہ اور دس دنہوں نے کی بڑا ہے میں نے یاد نہیں دیا ابھی میں نیو یارک میں تھا تو لوگ مجھے کو کہنے دیں جی آپ نے کی وہ ہم نے ویڈیو دیکھی تھی آپ نے بتایا تھا وہ بڑا زبردست وہ عمل تھا کیا تھا بلا وہ اللہ ہوا یارکہ ہوا 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 موسیقی